مولا یا صلی و سلیم دائیماً آبداً على حبیم حوض باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ میں نے آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی ویڈیو کے این میں بتائی ہوئی ہے وہ لازمی سن لیجئے گا انشاءاللہ وطالہ آپ کو اس سے بہت زیادہ پائدہ ہوگا نمبر ٹو جو میں ہورس کو بتا رہا ہوں یہ عام لوگوں کے لیے ہے جن لوگوں کے اوپر جادو ٹونے کا مسئلہ ہوگا ان کے حالات یکثر مختلف ہوگا بات کرتے ہیں برج اقرب سٹار سکورپیو جن لوگوں کی تاریخ پیدائش 23 اکتوبر سے 21 نومبر تک ہوگی ان لوگوں کا برج اقرب ہوگا یعنی سٹار سکورپیو ہوگا سب سے پہلے بات کرتے ہیں بزنسمن حضرات کی ایک فیکٹری آنر سے لے کر ایک ریڈی والے تک جو بندہ تجارت کرتا ہے چیز خریدتا ہے بیجتا ہے وہ بزنسمن کی کیٹیگری میں آتا ہے آپ کے لیے مہینہ کافی حد تک بہتر رہے گا ملا جلا رہے گا نہ بہت برا نہ بہت اچھا پہلا ہفتہ آپ کے لیے اتنا اچھا ثابت نہیں ہوگا باقی تین ہفتے آپ کے لیے نارمل رہیں گے یعنی کہ آپ کو نقصان نہیں ہوگا تو نقصان اس صورت میں ہو سکتا ہے کہ آپ کچھ غلط فیصلے کریں کاروبار کو چلانے کے لیے غلط انسان سے کرز لیں اور اپنا مال جو ہے لو ریڈ پر بیچنے کی کوشش کریں تو اس وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے آپ کے غلط فیصلوں کی وجہ سے آپ کو نقصان ہو سکتا ہے اب بات کرتے ہیں نوکری پیشہ حضرات کے لیے تو آپ کا بھی یہ مہینہ نارمل رہے گا نہ بہت برا ہوگا نہ بہت اچھا ہوگا بات کرتے ہیں ان لوگوں کی جو بے روزگار ہیں تو جو لوگ شراکتداری میں کام کرنا چاہتے ہیں ان لوگوں کو چاہیے کہ اس مہینے کے اندر درمیانہ سا رہے گا نہ بہت برا نہ اچھا آپ کو سوچ سمجھ کر لکھت پڑھت کرنے کے بعد پھر کسی کے ساتھ شراکتداری کرنی چاہیے کسی کے پر بھروسہ کرنا آپ کے لیے موافق نہیں رہے گا جو نوکری کی تلاش میں ہیں ان کے لیے یہ مہینہ اچھا ثابت ہوگا آپ لوگ کوشش کریں انشاءاللہ آپ کو اس مہینے کے اندر نوکری ضرور ملی بات کرتے ہیں جو لوگ بیرون ملک سفر کرنا چاہتے ہیں تو ان کے لیے مہینہ بہت برا ہے آپ کو کوشش نہیں کرنی چاہیے آپ کو کسی کو پیسے نہیں دینے چاہیے یہ مہینہ آپ کو سکون سے گزارنا چاہیے وہ بچے بچیاں جن کے رشتے نہیں ہو رہے آپ کے رشتے ہونے کے چانسز جو ہیں وہ بھی اس مہینے کے اندر درمیانے سے ہیں بہت برے نہیں بہت اچھے نہیں جو لوگ من پسند لڑکے اور لڑکیاں شادی کرنا چاہتے ہیں ان کے لیے یہ مہینہ جو ہے ٹھیک رہے گا بہت برا ثابت نہیں ہوگا اس کے بعد ہم بات کرتے ہیں گھریلو معاملات کے اندر تو گھریلو معاملات آپ کے پچھلے مہینوں کی طرح نارمل گزریں گے زیادہ برا نہیں رہے گا زیادہ اچھا نہیں رہے گا اگر آپ لوگ دونوں میاں بھی بھی جو میں نے صدقہ اور پڑھائی بتائیے وہ کریں تو انشاءاللہ آپ کے گھر کے معاملات آپ کے کاروباری معاملات آپ کے رشتوں کے معاملات رشتے داروں میں معاملات بہت اعلیٰ ہو سکتے ہیں کہ اللہ رب العزت کی ذات کے ذکر میں بہت زیادہ طاقت ہوتی ہے صدقہ بہت سے لوگوں کے معاملات کو سیدھا کر دیتا ہے تو آپ کے لیے یہ صدقہ اور پڑھائی کائی پلٹ کا کام کر سکتا ہے آپ کو اللہ کی ذات پر گھروسہ کر کے وہ پڑھائی اور صدقہ دینا چاہیے انشاءاللہ آپ کو بہت زیادہ فائدہ ہوگا اس سے تو اب بات کرتے ہیں آپ کے صدقے کی اور پڑھائی کی جی تو آپ کے سٹار کا صدقہ اور پڑھائی نومبر کے مہینے کے اندر شروع میں آ رہا ہے رب العول اور اس کے اند میں آتا ہے رب العثانی یعنی کہ یہ ٹوٹل بنتے ہیں تین مہینے ان تینوں مہینوں کو ملا کر ان کے برجوں کا حساب نکال کر جو بارہ کے بارہ سٹارز ہیں اس میں عورت اور مرد کی الادہ الادہ پڑھائی بنتی ہے جو آپ کی پڑھائی آپ کے سٹارز کے مطابق سب سے بہترین پڑھائی بنے گی وہ بتا رہا ہوں آپ کو سب سے پہلے مرد حضرات کے لیے بتا رہا ہوں پانچ سٹاک بڑا گوشت آپ نے لینا ہے یہ گوشت آپ نے پہلے اتوار یعنی کہ نومبر کے پہلے اتوار کو آپ نے اپنے سر سے پانچ بار وارکے تو آپ نے کسی ویرانے میں پھینکنا ہے پانچ سٹاک بڑا گوشت پانچ بار اپنے وہ سر سے وارنا ہے اگر ہو سکے تو اپنے گھر والوں کے سر سے واریں اسی طریقے سے سب سے پہلے اپنے بیوی بچوں کے سر کے اوپر سے وار لیں اور پھر لے جائیں اپنے سر سے نہ واریں جہاں پھینک نہ ہو وہاں پر اپنے سر سے وار کر پھر پھینکیں ٹھیک ہے اور اس طرح آپ کا ہوگا پہلے اتوار والے دن آپ یہ کریں گے آپ کے سٹار کی پڑھائی یہ صرف مرد حضرات کے لئے بتا رہا ہوں اور ایک خاص بات بتا دو کہ اگر کوئی شخص میری یہ ویڈیو اتوار گزرنے کے بعد دیکھ رہے تو وہ جب دیکھے اس کے بعد والے وہ یہ صدقہ کرے اور یہ پڑھائی شروع وہ پہلے دن سے ہی کر لے گا تو آپ کی پڑھائی ہے یا قادر ہو یا رحمان ہو یا وہاب ہو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان آپ یہ پڑھیں گے دو سو اکانوے بار اول آخر درو دیبرائیمی ہوگا یارہ یارہ بار فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اب آ جاتے ہیں میری ماں اور بہنوں کی طرف تو آپ کا صدقہ ہے آپ نے اس مہینے کے پہلے ہفتے والے دن ایک انڈا لینا ہے جو اپنے بچوں کے سر سے لے کر اپنے سر سے سات بار بارنا ہے سات بار بارنا کے بعد کسی چورستے میں یا کسی چاہے تو اپنی گلی میں پھینک دیں تاکہ جہاں پر گزر ہو ایک بات یہاں پر بتا دو کہ اس کا اثر کسی دوسرے پر نہیں پڑتا لیکن کچھ لوگوں نے سوال کیا تھا کہ اگر ہم یہ پھیکتے ہیں تو کسی اور کے اوپر ہمارا اتارا چڑ جاتا ہے تو ایسا کچھ نہیں ہوتا بس آپ نے وہاں پر پھیک دینا ہے رشتے کے اندر پھیکئے گا اور ٹوٹنا چاہیے گے اس کے بعد آپ کی پڑھائی آ جاتی ہے یا ودودو یا رحمانو فجر کی سنت اور فرض کے درمیان اول آخر درود ابراہیمی یارہ یارہ بار اور ایک تصویح آپ نے یہ پڑھنی ہے اس کے بعد دن کے اندر آپ نے اس کو لا تعداد پڑھنا ہے یعنی کہ جب یاد آئے وضو بغیر وضو کے اندر اللہ کا نام ہے کسی بھی حالت میں لیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے تو آپ اس کو وضو بغیر وضو کے پڑھیں گی ٹھیک ہے اس سے انشاءاللہ آپ کے گھر کے اندر محبت اور پیار پیدا ہوگا آپ کے معاملات بہتر ہوں گے تو اب مجھے اجازت دیجئے انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیں اللہ آپ سب کا حامی و ناصر اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ